اعوذ بلہ ہم نے شیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اپنی تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 27 ہے تاریخ 15 آگست 2020 عیسویں اور دین ہفتہ آج ہم نے مشکی سوال نمبر 12 کرنا ہے نظم مل کے رہوکا جسے آپ ریجسٹر پر لکھیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے آمین سوال نمبر 12 لکھا ہوا ہے بڑے بھائی کے نام خط لکھیں جس میں اپنی تعلیمی کارکردگی سے آگاہ کیا گیا ہو آپ نے سب سے پہلے خط کا عنوان لکھنا ہے بڑے بھائی کے نام خط تعلیمی کارکردگی سے آگاہی کے حوالے سے خط لکھنے کا طریقہ کارڈ لکھیں گے دائیں طرف آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز اور تاریخ تاریخ اس طرح لکھنی ہے کہ آپ نے تاریخ کے بعد ختمہ لکھا پھر ماں کا نام اور جو بھی سال چل رہا ہے وہ بڑے بھائی کے نام خط لکھ رہے ہیں تو اسے مخاطب کریں گے پیارے بھائی جان اس کے بعد علامت ندائیہ استعمال کریں گے اسلام علیکم اس کے بعد ختمہ کا استعمال کیا پیارے بھائی جان علامت ندائیہ اور اسلام علیکم کے بعد ختمہ پچھلے دنوں آپ کا محبت بھرا خط موصول ہوا آپ نے میری کارکردگی کے بارے میں دریافت کیا ہے دریافت کرنا ہوتا ہے پوچھنا بھائی کو لکھ رہے ہیں کہ آپ نے آپ کا خط مجھے محصول ہوا تھا جس میں آپ نے میری تعلیمی کارکردگی کے بارے میں پوچھا ہے مجھے افسوس ہے کہ میں پہلے مرحلے کی انتحان کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے خط کا جواب نہ دے سکا یعنی وہ اس خط کے محصول ہوتے ہی فوراں سے اس کا جواب نہیں دے سکا اس لیے وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے خط کا جواب نہیں دے سکا امید ہے کہ آپ برا نہیں منائیں گے پہلے مرحلے سے مراد فرس ٹرم کے پیپرز ہیں ہمارا پہلے مرحلے کا انتحان ختم ہو چکا ہے اور ہمیں تمام مضامین کے نمبر بھی بتا دیئے گئے ہیں آپ یہ سن کر یقیناً بہت خوش ہوں گے کہ اللہ کے فضل و کرم اور آپ کی دعا سے میں نے ہر مضمون میں بہت اچھے نمبر حاصل کیے ہیں اور اپنی جماعت نے دوسرے نمبر پر آیا ہوں اس پیراغراف میں وہ اپنی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پہلے مرحلے کا ہمارا انتحان مکمل ہو گیا اور ہمارے تمام مضامین کے نمبر بھی بتا دیئے گئے اور ہر مضمون میں انہوں نے اچھے نمبر حاصل کیا اور اپنی جماعت میں دوسرے نمبر پر آئے ہیں اب وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی دعائیں شامل حال رہیں اگر آپ اسی طرح مجھے دعائیں دیتے رہے تو آئندہ بھی آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا یہاں پر ہمارا جو خط کا انوان تھا وہ مکمل ہو گیا آگے وہ دوبارہ آداب بتا رہے ہیں ابباجان اور امی جان کی خدمت میں آداب پہلے سب سے پہلے انہوں نے سلام لی اور بعد میں انہوں نے گھر والوں کی خدمت میں سلام پیش کی پھر وسلام آپ کا چھوٹا بھائی حمزہ چھوٹیے بڑھئے یہ تھا ہمارا خط جسے آپ اچھی طرح یاد کریں گے انشاءاللہ ریجسٹر پر بھی لکھیں گے جزاکاللہ